تو دوستو آج ہم پڑھیں گے اپنے css کے ٹوٹوریل میں سوڈو کلاس سیلیکٹر کے بارے ہم پڑھیں گے اس سے پہلے جو ہم نے سیلیکٹر پڑھے تھے یعنی کہ سیمپل سیلیکٹر ہے کمبینیٹر سیلیکٹر ایڈریبیوٹ سیلیکٹر پڑھا تھا ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ سیلیکٹر پڑھ چکے ہیں اب ہم سوڈو کلاس سیلیکٹر کے بارے ہم پڑھیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم سوڈو ایلیمنٹس کے بارے پڑھیں گے سوڈو کلاس جو آتی ہیں وہ کتنے ٹائپس کے ہمارے پاس آتی ہیں یعنی کہ ہمارے پاس 33 ٹائپس کی سوڈو کلاس آتی ہیں ایسا سوڈو کلاس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے ہم سوڈو کلاس لکھتے ہیں اور اس سے پہلے ایک کولن کا یعنی کہ ایک نام لکھتے ہیں اور اس سے پہلے ہم ایک سنگل کولن کا سائن لگاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سوڈو کلاس تو ہمارے پاس 33 قسم کی سوڈو کلاس آتی ہیں تو ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے جو میں آپ کو پہلے فائل کو میں نے ایک بنائی ہوئی ہے تو اس کو میں سیو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یارے پاس ایک ایڈنگ آ رہی ہے امیجہ ایک فارم ہے اس کے بعد کیا ہے میں نے ایک ان اٹریلس لی ہوئی ہے اس کے بعد ایک پیراغراف ہارا ہے یہاں پہ پھر ایک اڈر لسٹ ہے پھر دو پیراگراف آ رہے ہیں ان کے اندر انکر ٹیکس ڈالا ہوئے پھر ایک تین انکر ٹیکس آ رہے ہیں اور ایک تین نیچے پیراگراف آ رہے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے کوڈ ہے میں آپ کو اس کو کیا کرتا ہوں یہاں پر ہم اس کا کوڈ بھی میں آپ کو تجاک کرا لیتا ہوں یہ دیکھیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ہیڈنگ ہے اور ایک ایمیج ہے اس کے بعد ایک فارم ٹیکس لیا ہوئے فارم ٹیکس کے نیچے ہم نے کیا کیا ہوئے پیراگراف لیا ہوئے پھر ایک اڈر لسٹ لیا ہوئی ہے پھر اڈر لسٹ لیا ہوئی ہے نیچے پھر ہم نے دو پیراگراف ڈالے ہوئے ہیں یعنی کہ انکر ٹیکس ڈالے ہیں تین اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا ہوئے تین پیراگراف ڈالے ہوئے ہیں اب ہم اپنی جو پڑھنے والے ہیں سوڈو کلاس ان کو پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو فورو کلاس ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے یعنی کہ فسٹ چلڈ اور لاسٹ چلڈ اب فسٹ چلڈ اور لاسٹ چلڈ کس طرح کام کرتی ہے مثال کے طور پر ایک پیرنٹ ہے یہ دیکھیں یعنی کہ ایک ہمارے پاس لسٹ ہے اس کے بعد ان آرڈر لسٹ ہے اب ان آرڈر لسٹ کے اندر جو لسٹ آ رہی ہے وہ ہماری چلڈ ہے یعنی کہ ایک پیرنٹ اس کا کونس آئی یو ایل ہے اور اس کے اندر لای کیا ہے اس کا چلڈ ہے تو ہم اس کے اندر اپنا لگائیں گے فسٹ چلڈ سوڈو کلاس ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک یو ایل ہے یو ایل کے اندر جو لای آ رہا ہے ہم اس پہ لگاتے ہیں فسٹ چلڈ ہے تو اس کے اوپر ہم جو بھی سیسز کریں گے یہ اس کے اوپر فسٹ چلڈ جو ہوگا وہ اس پہ اوپر ہماری سیسز اپلی ہو جائے گی میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ہمیں اس کا کلر کیا کر دیتے ہیں میں اس کا کلر ریڈ کر دیتا ہوں یعنی کہ لای جو فسٹ لای ہوگا یو ایل لے کے اندر جو فسٹ لای ہوگا اس کا کلر کیا ہو جائے گا ریڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلر کیا ہو گیا ہے اس کا کلر ریڈ ہو گیا ہے اب ہم اس طریقے سے یعنی کہ اگر میں جو ایل نہ لکھوں اب جو جو فرسٹ یعنی کہ ان آرڈر لیسٹ ہے اور آرڈر لیسٹ کے اندر جو فرسٹ اللی ہوگا وہ بھی ہمارا سلیکٹ ہو جائے گا وہ بھی پیرنٹ کے اندر یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا آرڈر لیسٹ والا بھی ہمارا اللی جو فرسٹ اللی تھا وہ سلیکٹ ہوگا اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں ہمارا آرڈر لکھے 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 لک اگر ہم اس کو ہٹا کے یہاں پہ لکھ دیں یہاں پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سا اللہ ہی کو سلیکٹ کرنا ہے جو آ رہا ہے نا فور نمبر پہ آ رہا ہے اس کو سلیکٹ کرنا جاتا ہوں اب دونوں کے اندر جو فور نمبر پہ آ رہا ہوگا وہ ہمارا اللہ سلیکٹ ہو جائے گا اس کو سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں یعنی کہ ون ٹو تھری فور نمبر پہ تھا اس کا کلر کیا ہو گیا ہے ریڈ ہو گیا ہے اس طریقے سے ہم اس میں کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اگر اس میں لکھ دوں یعنی کہ ٹو لکھ دوں تو دوسرے نمبر پہ جو آ رہا تھا وہ سلیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دوسرے نمبر پہ آ رہا تھا وہ سلیکٹ ہو گیا ہے ہم اس میں کیا کرتے ہیں کلکولیشن بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے کلکولیشن ہم اس طریقے سے کرتے ہیں یعنی کہ ہم ان کے ذریعے لیتے ہیں یعنی کہ ملٹیپل ہی کریں گے ان کے ساتھ یعنی کہ ون ٹو تھری فور اس طریقے سے دوسرے نمبر پہ سکتے ہیں ملٹیپل ہم اس سے ہم اس کے ساتھ یعنی شکریہ ملٹیپل ہی کر سکتے ہیں ملٹیپل ہم اس ساتھ یعنی کہ رہے ہیں آپ کو آ رہا تھا کہ ہم اس گیفر میں رہا نمبر پہ چاہتے ہیں اس طریقے سے کام کرے گا میں آپ کو سیو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹو تھا اس کے بعد یعنی کہ ٹو انٹو اگر ون کرے یا زیرو کرے تو وہ کیا آئے گا ٹو آئے گا یعنی کہ ون اور ٹو دوسری نمبر با ہمارا سلیکٹ ہو گیا اس کے بعد ٹو ٹو دا فور اب جو فور نمبر پر تھا وہ سلیکٹ ہو گیا پھر ٹو تھری دا سکس پھر سکس نمبر پر جو تھا وہ سلیکٹ ہو گیا اس طریقے سے چلتا رہے گا اگر ہم یہاں پر کیا کریں میں یہاں پر اگر پلاس کا یعنی کہ ہم یہاں پر اس طریقے سے بھی کر جاتے ہیں میں اس کو پلاس ون کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا یعنی کہ ٹو انٹو زیرو 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 پلاس ون کیا ہو جائے گا یہ ون ہو جائے گا ٹھیک ہے جو پہلے نمبر پر جو ہمارا آ رہا تھا وہ سلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہو گا ٹو انٹو ون ٹو پلاس ون تری ہو جائے گا is equal to یعنی کہ یہ کیا ہو جائے گا تری ہو جائے گا اب ٹو ٹو دا فور پلاس ون is equal to five یہ five نمبر پر جو آئے گا وہ سلیکٹ ہو جائے گا ہمارے یہ میں آپ کو save کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یعنی کہ one ہوا سلیکٹ اس کے بعد ہمارا کون سا ہوا تیسری نمبر پر جو آ رہا تھا وہ ہوا پھر ہمارا جو five نمبر پر آ رہا تھا وہ سلیکٹ ہوا ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہماری کلکولیشن چلتی ہے اس کے بعد ہم ہمارے پاس آتا ہے یعنی کہ ایک تھا اینت چیل اس کے بعد تھا اینت لاسٹ چیل یعنی کہ وہ بھی ہم یہاں پہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا کونٹنگ سٹارٹ کرے گا یعنی کہ ہوگا چلڈ ہی جو بھی ہم لیں گے وہ چلڈ ہونا چاہیے اینت چلڈ میں بھی وہ چلڈ ہونا چاہیے اس اینت لاسٹ چلڈ میں بھی وہ چلڈ ہونا چاہیے کوئی بھی ایلیمنٹ سو سکتا ہے ضرور نہیں پیرا گراف یہ دیکھئے اب ہماری کونٹنگ کہاں سے لاسٹ سے سٹارٹ کر رہا ہے یعنی کہ اب یہ ہے سکس نمر پر جو آرہا ہے صبح تھری یہ ہے فائی نمر پر یہ ہے ہمارا یعنی کہ الٹا ہو رہا ہے الٹی گنتی شروع ہوگی اب ہماری لاسٹ سے لاسٹ سے سٹارٹ ہوا ہے اس نے جو لیا ہے وہ لاسٹ سے لیا ہے اب اس کے بعد جو ہے آتا ہے ہمارا یعنی کہ اینت آف ٹائپ اب ہم اینت آف ٹائپ لے لیتے ہیں میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اینت آف اب چیلڈ ہم ختم کر دیتے ہیں اب ہمارا ٹائپ آگئے ہے میں کیا کرتا ہوں اب میں یہاں پہ ٹائپ لے لیتا ہوں اب ہم یہاں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ٹو سیلیکٹ کر دیتا ہوں تو سیو کرتے ہیں یہ دیکھئے دوسرے نمبر پر جو آ رہا تھا وہ ہمارا سیلیکٹ ہو گیا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو پیراگراف میں بھی میں لگا کے دکھاتا ہوں یعنی کہ یہاں سے ہم کیا کرتا ہوں ایل ای ہٹا دیتا ہوں میں اب جو پیراگراف آ رہے ہیں میں ان پہ لگا کے دکھاتا ہوں یعنی کہ پیراگراف پہ لگایا اس کو سیلیکٹ سیو کرتے ہیں تھوڑا سا نیچے سکرول ڈون کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ جو پیراگراف ہمارا دوسرے نمبر پر آ رہا تھا وہ کیا ہو گیا ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ون تھا اور یہ ٹو تھا اب ان کا کوئی پیرنٹ ڈیو نہیں ہے ٹائپ میں ہم کیا کرتے ہیں ضرور نہیں ہے ہمارا کوئی چیلڈ ہو یا پیرنٹ ہو اس کا اس کا پیرنٹ ہونا لازمی نہیں ہے ٹائپ میں ہم کسی بھی ایلیمنٹ کے اوپر چاہے وہ چیلڈ ہو نہ ہو اس کے اوپر ہم پلے ہی کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم اس کے اندر بھی ہم کالکولیشن کر سکتے ہیں تو ٹائپ آف نینت آف ٹائپ تھا اس کے بعد ہے انلی چیلڈ انلی چیلڈ کے اندر کیا آتا ہے یعنی کہ صرف ہو چیلڈ اس میں شرط کیا ہے کہ چیلڈ ہی ہونا چاہیے لیکن ہونا ون چاہیے انلی یعنی کہ اس میں صرف ایک ہی ہونا چاہیے اس کے اگر پیراغراف ہے تو پیراغراف ایک ہو اگر بول ٹائگز ہے تو بول ٹائگز اگر ہم بول ٹائگز کو سیلیکٹ کر رہے ہیں تو بول ٹائگز ایک ہونا چاہیے اس کے اندر اور وہ بھی چیلڈ ہو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں انلی چیلڈ اب انلی چیلڈ پیراغراف ہمارا ایک آرہا ہے تو میں آپ کیا کرتا ہوں اب اس پر یہ پلائی نہیں کرے گا اس کا کوئی پیرنٹ ڈیو نہیں ہے میں آپ کو کیا کرتا ہوں یہاں پر ہم اچھا میں آپ کیا کرتا ہوں اگر پیرا گراف پوری ہم سیو کر لیتے ہیں میرے پاس ایک پیرا گراف اور آئے یہ دیکھیں اس نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا ہے ایک منٹ میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ہم یہ ہٹا دیتے ہیں اچھا اب کیا ہوگا ان لی چلڈ ہمارے پاس جوار ہے نا میں سیو کرتا ہوں مہر پاس ایک پیرا گراف آ رہا ہے سنگل یہ دیکھیں یہ مہر پاس جو پیرا گراف آ رہا تھا اس کو اس نے کیا کر دیا ہے یعنی کہ یہ سنگل تھا اس نے اس کو کیا کر دیا ہے سلیکٹ کر لیا ہے اگر ہم یہاں پہ اس کا ان لی چل جانے کہ ایک ہونا چاہیے پیرا گراف ہمارا سنگل آ رہا تھا یہاں پہ تو اس نے اس کو کیا کر لیا ہے سلیکٹ کر لیا یہ دیکھیں یہ پیرا گراف تھا اس کے اندر یہ ڈیو کے اندر تھا اگر میں یہاں سے اگر اس کا کیا کروں یہ دیو ختم کر دوں یہ پیرنٹ اب یہ چل نہیں رہا ٹھیکے پہلے یہ چل تھا دیو کے اندر آرہا تھا دیو اس کا پیرنٹ تھا اور پیراگراف جو اس کے اندر آرہا تھا وہ اس کا چل تھا اب ہم نے پیراگراف کو اکیلا کر دیا ہے اب اس کا کوئی پیرنٹ نہیں ہے میں آپ اس کو سیو کرتا ہوں اب جو ہے اس پر یہ دیکھیں اب اس پر سیسے سپلائی نہیں ہوئی ہے اونلی چلد کا مطلب ہے یعنی کہ ایک ہی چلد ہونا چاہیے اس کے ساتھ کوئی دوسرا پیراگراف ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور پیراگراف نہیں ہونا چاہیے اس کا بات رہتا ہے اونلی آف ٹائپ پیراگراف بھی زیادہ ہیں اور الائی بھی زیادہ ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک میں آپ کو یہاں پہ ایک بول ٹیکس لے کے دکھاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں ہم اس ٹیکس کی جگہ پہ میں یہاں پہ کیا کر لیتا ہوں ایک منٹ ہم یہاں پہ ایک بولڈ ٹیگز لے لیتے ہیں یعنی کہ بولڈ اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں یہاں سے اٹھاتے ہیں یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو اب میں کیا کرتا ہوں اگر میں یہاں پہ بولڈ ٹیگز لے لوں بولڈ تو اس کو سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سیلیکٹ ہو گیا ہے کیونکہ بولڈ ٹیگز ہمارے پیج کے اندر صرف ایک ہی تھا اس کے علاوہ کوئی اور بولڈ ٹیگز نہیں ہے اس لئے اس نے اس کو کیا کیا ہے ٹرگٹ کیا ہے اس نے لے کو ٹرگٹ کیوں نہیں کیا ہے کیونکہ وہ چیلڈ تھے اور دوسرے نمبر پر وہ زیادہ آ رہی ہیں لے یعنی کہ ہمارے پاس سکس ٹائپ کی سکس یعنی کہ تعداد میں ہمارے پاس لے آ رہی ہیں اس لئے اس کو سیلیکٹ نہیں کیا اب اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد ہم نے جو کلاس بڑھنی ہے وہ ہے فرسٹ آف ٹائپ لاسٹ آف ٹائپ فرسٹ آف ٹائپ میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ فرسٹ والے کو سیلیکٹ کرے گا لاسٹ میں لاسٹ والے کو سیلیکٹ کرے گا ٹائپ اس کا پیرنٹ ہونا لازمی نہیں ہے تو میں یہاں پہ آپ کیا کرتا ہوں ہاں پہ آتے ہیں ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں تو لے کیا کرتا ہوں یعنی کہ اللہ ہی کرتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا لکھتے ہیں میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں فاسٹ آف ٹائپ اس کو ریلیٹ کر لیتا ہے یعنی کہ فاسٹ آف ٹائپ اب اس کے اندر اب یہ ہمارا کیا ہوگا یہ سلیکٹ نہیں کرے گا اس پر ہماری جو سیسس ہے وہ اپلی نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ فاسٹ آف ٹائپ ہو گیا یعنی کہ اگر ہمارا پیرنٹ ہے یا چیلڈ ہے اس پر کیا ہوگا ہماری سیسس اپلی ہو جائے گی ٹائپ کے اندر اگر ہم اس کا پیرنٹ ہٹا دیں تب بھی ہمارا میں آپ کو پیرنٹ اس کا اٹھا کے دکھاتا ہوں تب بھی ہمارا پیرنٹ ہو جائے گا لیکن چیلڈ میں اس طرح نہیں ہوتا ہے ہم چلتے ہیں اپنے اندر اس کو میں کیا کر دیتا ہوں یہاں سے میں ہٹا دیتا ہوں جو میرا یو ایل لا رہے میں اس کو اٹھا کے ایک منٹ دکھاتا ہوں ایک کمنٹ آ دیتا ہوں ایک کرنے دیتا ہے اس کو سیو کرتے ہیں اب اس لے کا کوئی پیرنٹ ڈیو نہیں ہے یہ دیکھیں پھر بھی اس نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے یعنی کہ اس کو کیا کیا ہے اس لے کو فسٹ فسٹ والا ہے اس کا بھی فسٹ والا ہے اب ہم لاسٹ والا کر کے دیکھتے ہیں میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں فاسٹ آف ٹائپ دوسری جو کلاس ہے ہماری یعنی کہ سوڈو کلاس لاسٹ آف ٹائپ وہ لگا کے دیتے ہیں لاسٹ آف ٹائپ سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں اب کیا ہو گیا ہے اب ہمارا جو لاسٹ والا الائی تھا وہ ہمارا سیلیکٹ ہو گیا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس اور بھی سوڈو کلاس آتی ہے یعنی کہ امپٹی ہے امپٹی سوڈو کلاس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس ٹائپ کو تارگٹ کرتے ہیں ایچ ٹائپ کا کوئی بھی ٹائپ اور ایلیمنٹ دنہ they want to be empty جو سوڈو میعت ایمپٹی ہونا چاہیے یعنی کہ یہ خالی ہونا چاہیے اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو سپیس بھی نہ ہو اس کو ہم اگر ہم اس کی چیچس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کائے سکتا ہم یہاں پہ ایک لگا لیتے ہیں امپٹی ٹائپ یہاں پر ہم کوئی لگا لیتے ہیں یہاں پر ہم کوئی لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی ہم سٹائلنگ کریں گے اگر ہم اس کے اندر تھوڑی سی سپیس بھی دے دیں نا وائٹ سپیس تو وہ بھی ہمارا کام نہیں کرے گا امپٹی کا مطلب ہے بلکل ہی خالی یہاں پر میں کیا لگوں گا ڈیو لگوں گا یعنی کہ ڈیو جو خالی ڈیو آ رہا گا یہ اس کو ٹارگیٹ کر گا اس کے اندر اور بھی ڈیو آ رہے ہیں لیکن اس کو ٹارگیٹ نہیں کرے گا لیکن جو خالی ڈیوئے اس کو ترگیٹ کرے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم امپٹی اب امپٹی لکھنے سے یہ اس کو ترگیٹ کر لے گا ہم اس کا تھوڑا چیزز کر لیتے ہیں میں اس کا کیا کرتا ہوں اس کو ہم ویرتھ رکھتے ہیں پہلے میں اس کی ویرتھ رکھ دیتا ہوں یعنی کہ سیون ہنڈر پکسل میں نے اس کی ویرتھ رکھ دی اس کے بعد اس کا بارڈر لگا دیتے ہیں بارڈر میں کیا کر دیتا ہوں بارڈر میں اس کا کر دیتا ہوں فور پکسل سولیڈ ریڈ کلر کا ہم ریڈ کلر کا اس کا بارڈر رکھ دیتے ہیں اور اس کی ویرتھ میں نے کیا کر دیا ہے فور پکسل یعنی کہ سیون ہنڈرڈ پکسل ہم نے اس کی ویرتھ رکھی ہے اب یہ جائے گا ڈھونڈے گا دیکھے گا کہ ہمارے پاس ایمٹری ٹیکس کوئی آ رہا ہے جو آ رہا ہوگا اس پر یہ جو سی ایسے سامنے لکھی ہے اس پر اپلے ہی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک کیا آگیا ہے ورث ہے یہ سیون ہنڈڈ پیکسل اور ایک بارڈر آیا ہے فور یعنی کہ فور پیکسل کا ایک ہمارے پاس بارڈر ہے ہم اس میں اگر ہائٹ بھی دینا چاہیں تو بھی ہائٹ بھی دے سکتا ہے یہ دیکھیں میں اس میں تھوڑی ہائٹ دے کے دکھاتا ہوں آپ کو ہائٹ میں کیا کر دیتا ہوں میں اگر ون ہنڈڈ پیکسل میں اس کی اگر ہائٹ رکھتا ہوں تو سیو کرتے ہیں سکرول ڈون کرتے ہیں یہ دیکھیں ون ہنڈڈ پیکسل اس کی ہائٹ آ چکی ہے یعنی کہ یہ ہمارا ایمپٹی ٹیکس تھا اس کی ہم نے کیا کیا ہے سٹائلنگ کی ہے سوڈو کلاس ایمپٹی ٹیکس ذریعے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے ناٹ اچھا میں اس کو کیا کر لیتا ہوں اس کو ہم ہائٹ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم ناٹ کو کس طرح پڑھتے ہیں ناٹ ہم کس طرح مطلب یوز کرتے ہیں ناٹ ہم کب یوز کرتے ہیں ناٹ کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم نے یعنی کہ ہمارے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک بہت زیادہ کلاسز آ رہی ہیں یا ایڈیز آ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایک ایڈی کو یعنی فارم کے اندر ہم نے کسی ایک کو چھوڑ کے باقی سب پر اپلی ہو جائے ہم اس کو جس کو ہم ناٹ کے اندر لکھیں گے اس پر ہماری سیسس اپلی نہیں ہوگی باقی سب پر ہوگی مثال کے طور پر ایک فارم ٹیکز ہے بہت بڑا فارم ٹیکز ہے ہمارا اب اس کے اندر کافی سارے انپوٹ آ رہے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک انپوٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کی سیسس اپلی ہے نہ ہو اس پر ہماری سیسس اپلی نہیں ہو جو باقی انپوٹ آ رہے ہیں ان پر ہماری سیسس اپلی ہو جانی چاہیے اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں اس صورت میں ہم صورت میں ہم سوڈو کلاس نارٹ کا یوز کر لیتے ہیں ن growth کے اندر ہم جو چیز لکھیں گے جو چیز define کریں گے اس پر ہماری سیسس اپلی نہیں ہوگی تو ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں پریکٹیکل میں پہلے کیا کرتا ہوں ایک ہم آئی ڈی لگا لیتے ہیں فارم ٹیسے میں پہلے فارم ٹیس کے اندر کیا لگا لیتا ہوں ایک ایڈی لگا لیتا ہوں یعنی کہ ایکس ہم نے ایڈی لگا دیئے اب ہم کیا کرتے ہیں اب اس کو میں یہاں پہ لگا کے دکھاتا ہوں انپوٹ کو یعنی کہ ہمارا انپوٹ ہے فارم ٹیس کے اندر جو انپوٹ آ رہے ہیں اس کو اوپر ہم سوڑو کلاس لگانے والے نارٹ اب اس کے اندر ہم لکھیں گے یعنی کہ ایڈی میں نے لگا ہی ہے ایکس ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ایکس ایڈی ہے اس کو چھوڑ کے ٹھیک ہے ہماری ایکس ایڈی کو ان کے ہماری ایکس جو ایڈی ہے اس کو چھوڑ کے باقی سب پر کیا ہو جائے اس کا بیگرونڈ کلر چینج کر لیتے ہیں بیگرونڈ کلر میں کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ پنک کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا بیگرونڈ کلر میں نے پنک کر دیا پنک میں تھوڑا سا بڈر بھی کر دیتا ہوں اس کا بڈر کو پکسل سولیڈ سولیڈ ریڈ کلر کا ریڈ کلر کا ہی ہم بڈر لگا لیتا ہوں یا بلیو کلر کا میں بڈر لگا لیتا ہوں بلیو اب کیا ہوگا میں اس کو سیو کر کے دیکھاتا ہوں آپ کو اب اس ایک ٹیکس جو لکھا ہو ہے یعنی کہ پہلا ہمارا جو انپورٹ ہوگا ٹیکسٹ والا یہ دیکھیں یہ جو ہمارا ٹیکسٹ آ رہا تھا اس میں ہم نے اس میں یعنی کہ ٹائپ سٹیکس کیا ہوا تھا اس کو چھوڑ کے اس میں ہم نے اپنے ایڈی ایکس لگائی تھی ہم نے وہی ناٹ کے اندر ایکس لگائے تھا اب اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور باقی جو انپورٹ آ رہے تھے اس نے اس کو ٹرگٹ کر لیا ہے یعنی کہ اس پر ہمارے سیسس اپلی ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں اس کا بیگ گرون کلر پنک ہو گیا اور اس کا بارڈر کیا آ گیا ہے ٹو پیکسل کا بارڈر اس کا آ چکا ہے بلیو کلا جو ہم نے لگایا تھا ناٹ جو ہے ہمارا اس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کو باز رہتا ہے لینگ لینگویج ہم اگر ہم لینگویج کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہم لینگویج کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں لینگویج کو ہم ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم لینگ کا ذریعہ اس کو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی انگلیش لینگویج ہے فرانس جرمنی اٹلی جو بھی لینگویج ہم یہاں پہ لکھیں گے ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں یہ جو پیراگراف آ رہے ہیں میں اس کے اوپر کیا کرتا ہوں ایک لگا لیتا ہوں مثال کے طور پر میں یہاں پہ کیا لکھتا ہوں اس کے اندر میں لکھ لیتا ہوں لینگ اور اس کو کرکار دیتا ہوں این تھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو بھی میں ہاں پہ لگا لیتا ہوں یعنی کہ انگلیش ہے ہماری اس کے بعد لینگویج ہماری یہ کونسی ہے فرانس ٹھیک ہے اس طریقے سے اب ان دونوں کو میں کلک کر جائیں جو میں یہ جو ہم نے جو لکھا ہے ویلیو جو ویلیو ہم دیں گے وہ ہمارا لینگویج کیا ہو جائے گی سلیکٹ ہو جائے گی یہاں پر ہم آتے ہیں یعنی کہ اس جگہ پہ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہ جو ہمارا انپورٹ ہم نے جو لگایا ہوا ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں انپورٹ کو انپورٹ کو ہٹا کے ہم کیا لکھتے ہیں پیراغراف کے اندر ہم نے لگا یہ ہے لینگویج کا ہم جوز کریں گی یہاں پر بھی اور اس کے اندر ہم نے جو چیز لکھنی ہے وہ یہی لکھنی ہے ہم نے جو اس کے اندر جو ویلیو دی تھی میں ایف آر لکھتا ہوں مثال کے طور پر اب جو یہ جو دوسرا پیراغراف ہوگا اس کا پنگ ہو جائے گا اس کا پنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرا پیراغراف تھا اس کا پنگ ہو گیا ہے پنگ ہو گیا ہے اگر میں یہاں پر این ویلیو جو این ہم نے ڈالی یہ لکھوں گا تو یہ پہلے والا جو پیراغراف تھا وہ ہمارا سلیکٹ ہو جائے گا یہ جو ہے لینگ اس طرح سے کام کرتی ہے اس کے بعد ہم پڑھنے والے ہیں یعنی کہ لینک آ رہا ہے ہمارے پاس ہور ویسٹڈ ایکٹیو ٹارگیٹ یہ جو آ رہے ہیں یہ ہم ان کو انکر ٹیکس میں اندر یوز کرتے ہیں میں ہاں پہ انکر ٹیکس لگا لیتا ہوں یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہ ہم اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ہم یہ اٹھا دیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں لینک اب جو لینک ہو گئے جو مہرے پاس انکر ٹیکس آ رہے ہوں گے ان کا کلر کیا ہو جائے گا یعنی کہ جو مہرے پاس انکر ٹیکس آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا کلر کیا ہو جائے گا ان کا کلر ہو جائے گا میں یہاں پہ کلر رکھا لیتا ہوں ان کا بیک گرونڈ کلر پنک ہو جائے گا ہم ان کا کلر چینج کر لیتے ہیں سال کے طور پر ان کا کلر ہم کر دیتے ہیں ریڈ ٹھیک ہو گیا میں کلر میں کیا کر دیتا ہوں میں اس کا کلر ریڈ کر دیتا ہوں بیک گرونڈ کلر پنک ہو گیا بارڈر ٹو پیسے سولیڈ پیلی ہو گیا اب بارڈر کو ہم اٹا دیتے ہیں بارڈر نہیں لگاتے اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو سیو کرتے ہیں یعنی کہ جو میرے انکر ٹیز آ رہے ہیں اب جو ہم نے اس نے اس کیا کر جا ہے میں نے اس کلر کیا کر دیا ہے کلر کیا مس fugıp جے گا مرراتات کے پاچ پاکتے پاکتے چر بھی تغرین موصفوں کے پاکتے ہیں اس سووید پگر ریڈ ấy میں ہمارے پاس کلر پنک ہو گیا دیکھیں یہ بھی یہ ہمارے پاس دین انکر ٹیگز آ رہے تھے اور دو یہاں پر آ رہے تھے ان کا کیا ہو گیا ہے ان کا کلر ریڈ ہو گیا ہے اور ان کا بیگرون کلر کیا ہو گیا ہے پنک ہو گیا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے جو سوڈو کلاس پڑھنی ہے وہ ہے یعنی کہ ایک لنک تھا اس کے بعد تھا ہور ہور سے کیا ہوتا ہے یعنی کہ ہم جیسی اپنا کرسر ان کے اوپر لے کے جائیں گے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن ریپلے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ان کا کلر چینج ہو جائے یا ان کا بیگرون کلر چینج ہو جائے یا ہم ان کا کوئی بارڈر لگا دیں کچھ بھی ہم یہاں پر سیسے کریں گے وہ ان پر اپلے ہو جائے گی جیسی ہم ان کے اوپر کرسر لے کے جائیں گے ہور کو ہم کسی بھی ایلیمنٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں ضرور نہیں ہم اینکر ٹیکس کو اوپر لگائیں اچھا میں ہاں پر لگا لیتا ہوں ہور اب کیا کرتے ہیں ہم ان کا کلر ریڈ نہیں کرتے میں اس کا کلر کر دیت اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر پنک نہیں لگاتے اور اس کا بیگرونڈ کلر کیا ہو جانا جائے اس کا بیگرونڈ کلر ہو جانے چاہیے یعنی کہ گری کلر کا اس کا بیگرونڈ کلر ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو سیو کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس انکر ٹیکس آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو جب میں اس کے اوپر اپنا کرسر لے کے جاؤں گا یہ دیکھیں اچھے درویٰ نہا کا Executive کا اس کا بیگرونڈ کلر کیا گری ہو جائے اس کا کلر گرین ہو گیا یہ دیکھیں اس کا بھی یہ دیکھیںablreen اس کا بھی بیسے ہو گا اور یہ آ رہے ہیں اس کے اوپر اور دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر گرین ہو گا اس کا بیگرونڈ کیا گری ہو گیا ہے تو جو نیکسٹ آ رہے ہیں همارے پاس کلdoo کلری سوڑے کے اوپر صرف ویسٹیڈ ہمروہے کرتے ہیں ایک مجانence کورسکے ہیں کمی جاتا ہے ہم نے یہاں پے کلک کر دیا اب ہم نے اس اس کو اوپر دویا ہے کمی اس کو جزن پر گیر ہوں پیسا ہوں سینتی tecnología آپ گزشنا کوو پر ہم اوپر آپ کورسکے نہیں اس ساکنیکن اور کوئے اوپر مجانسی کام کرلی ہوں پیسا تو ہم کے اوپر فائم پیسا سینتی کریں گے وہ اس پر اپلے ہو جائے گا. آج料 ویست he سکند بروجہ سکند بروجہ پھرپل کیونک ی DAY لگانا چاہیی، یعنی کہ پھرپل کا پھرپل ، پھرپل کرنی ڈال کرو لینج hago ایکٹیو پہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم اس کو اوپر کرسر لے کے جائیں گے اس کو دبا کر رکھیں گے تب اس کا کلر چینج ہونا چاہیے تو اس کا کلر کیا ہو جائے ایکٹیو ہونے پہ اس کا کلر ہم کر دیتے ہیں ہے ۔ جانقدمت میرے پہ 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 بار پہ چینج کو کیا کر دیتا ہوں البولی آئٹیاتے ہو ایچے چیئے ایچہ ایچھار boug лес synthes پہ رکھا ہے پہ پہ کر کر دیما؟�و کا مکس • پ کیا ہے ہم بلیو و بلی السر fps ہم کچھ اور کر دیتے ہیں competent اس کا کلر کر دیتا ہوں یعنی جب میں اس کے اوپر کلک کر کر دیتا ہوں اس پر اوپر ہولڈ کر دیتا ہوں تو اس کا کلر σاکھا ہو جائے یعنی کہ جب میں اس کو چھوڑ دوں کلک کر کے چھوڑ دوں تب اس کا کلر یل ہو جائے تو اس کا اس کا بیک گرونڈ کلر بھی میں چینج کر لیتا ہوں بیک گرونڈ کلر میں اس کا رکھ دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ہم بیک گرونڈ کلر یہ رکھ لیتے ہیں یہ والا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم سیو کرتے ہیں اب ہمارے پاس انکر ٹیکز آرہی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دو یہ ہیں اور تین ہمارے پاس ہی آرہے ہیں اب جب میں اس انکر ٹیکز کے اوپر اپنا کرسر کو ہولڈ کر کے رکھوں گا تب اس کا کلر کیا ہو جائے گا جو ہم نے لگایا اس کے اندر یعنی کہ جو بھی لگایا یا لو لگایا جو بھی لگایا وہ ہو جائے گا یعنی کہ ہم نے اس کے اوپر کونسا لگایا ہے یہ دیکھیں جب میں اس کو اوپر ایکٹیو کر کے رکھوں گا اس کا کلر ایکوا ہو جائے گا جب اس کو چھوڑوں گا تب اس کا کلر کیا ہو جائے گا یا لو ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اس کو اوپر کلک کرتا ہوں اب اس کا کلر کیا ہو گیا اکوا ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کا بیک گرونڈ کلر یا لو ہو گیا جب میں اس کو چھوڑ دیا ہے یعنی کس طریقے سے ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے میں نے اس کو کیا کیا ہے کلک کر کے چھوڑ دیا ہے تو اس کا کلر یلو ہو گیا ہے تو دوبارہ میں جاتا ہوں اس پر کلک کرتا ہوں میں اس کے اوپر ہولڈ کر کے میں نے رکھا ہوا ہے اب اپنے اکرسر کو جب میں اس کو چھوڑ دوں گا تب اس کا کلر کیا ہو جائے گا یلو ہو جائے گا یہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس کلاس آنے والی ہے وہ ہے سوڑو کلاسiego طریقے ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ہم نے ٹارگٹ کرنا مثال کے تو بے ہمارےTo پاس ایک پیراگراف آ رہے ہیں نیچے یہ دیکھیں یہ تین bags آ رہے ہیں مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس پر کلک کروں تو اس کا پیراگراف یعنی کی اس پیراگراف کے اوپر کوئی ایکشن ہونٹ جا ہی جب میں اس پر کلک کرو تو اس پر کلک کرو تو اس پر اپر کوئی ایکشن ہو چاہیے جب اس پر کلک کرو تو اس زیادہ آپ کیوں wouldep Shipjed ہے کہ اس پر آنڈی آپ کو جاؤں پر آنڈیتے ہیں ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہ ہم ہٹا دیتے ہیں یہ جو ویسٹڈ ہے ایکٹیو ہے یہ ایمپٹی ٹیکس لگے رہنے دیتے ہیں یہ ہم ہٹا دیتے ہیں اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم یہاں پہ کیا لگاتے ہیں پہلے ہم یہاں پہ اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں اس کے اندر کچھ ایڈی وغیرہ کچھ کلاوس وغیر giaBee میں نے جب اس پر کلک کیا تو اس کا کلر کیا ہو گیا آپ نے کوئے ، جب اسے بھائی گئے ، اچھاں پر ایک ایڈی لگایا ہے ، پر ایڈی نے اسے بھی ایڈی لگایا ہے ، اب آپ نے ایڈی لگایا ہے ، پر ایڈی لگایا ہے ، اب ہم کیا کرتے ہیں ، ان کا کلر میں نے ریڈ کیا ہے اب ہم اس کا کلر کیا کر دیتے ہیں میں یہاں پہ کلر آپ کو چینج کر دیتا ہوں یعنی کہ ہم کوئی اور کلر لے لیتے ہیں یہاں پہ میں کلر لے لیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے تو اب میں جب سیف کروں گا یہ دیکھیں اس کا کلر کیا ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے یعنی کہ بیک گرونڈ کلر چینج ہو گیا ہے پیرا گراف کا دوسرے ہم انکر ٹیک پہ کلک کریں گے تو اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تیسرے پہ کلک کریں گے تو اس کا کلر چینج ہو گیا یہ جو ٹارگیٹس ہے یہ ہمارا اس طریقے سے کام کرتا ہے اس کے بعد ہم نے جو سوٹو کلاس پڑھنی ہے وہ ہے ہمارے پاس فوکس اب آگے جتنے بھی ہمارے پاس سوٹو کلاس آ رہی ہے وہ ہم سارے فرم کے اندر یوز کرنے والے ہیں تو فوکس کیا کرتا ہے فوکس ہمارا جب ہم میں سوکا کرتا ہوں یہاں سے ہم اٹا دیتے ہیں اس کے نیچے ہم لگا لیتے ہیں میں میں اس لکھہ پر لکھتا ہوں انپورٹ انپورٹ لکھا اب کلاس کے لکھی فوکس اب جنب کちらے پر ہم فوکس کرے گے انپورٹ کے اوپر جس انپورٹ کے اوپر فوکس کریں گے تو اس کا کیا ہو جاتا چاہے اس کا بارڈر چینج ہونا چاہے اس کا بھی była بارڈر اس کے اوپر بارڈر لاگ جانا چاہے کونسا یعنی کہ ٹو پکسل کا اس کے اوپر بارڈر لگ جائے ریڈ کلر کا یہ ہم فارم ٹیکس کے اوپر ایوز کرنے والے ہیں یعنی کہ جس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک فارم ٹیکس آرہ ہے اب میں جس انپٹ کے اوپر فوکس کروں گا یعنی کہ جس کے اوپر میں آپے لکھنا شروع کروں گا اس کے اوپر اس کا بارڈر کیا ہو جائے گا چینج ہو جائے گا اس کا بارڈر چینج ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوا دوبارہ دیکھتے ہیں انپٹ ہے اس کا دوبارہ ٹوپس ہے سولیڈ ریڈ کلر کا بارڈر اس کا فوکس یعنی کہ کلاس سوڈو کلاس انپٹ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں یعنی کہ ہم جس اس کا کلر اس کا بیک گرونڈ کلر اس کا بیک گرونڈ کلر کیا ہونا چاہیے گرین ہونا چاہیے تو انپٹ ہے انپٹ کے پر جب میں کیا کروں گا سوڈو کلاس فوکس لگا یہ ہم اٹا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس انپٹیو کو بھی اٹھا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس فارم آ رہا ہے یہ ہم اس کو فارم کو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی فارم ہے فارم فارم کے اندر جو انپٹ ہے اس کو اوپر کیا ہو جائے جانبا 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 ج جب کچھ کے چیک بوکس اور ریڈیو بٹن میں یہ کنیڈا ہے اس کے بعد کیا ہے یہ فرانس ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر فرانس کے اندر میں کیا لکھا لیتا ہوں چیکڈ میں نے یہاں پہ چیکڈ لے گا اب یہ پہلے سے ہی چیکڈ ملے گا میں اس کو سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں اب ہمیں پہلے سے ہی چیک شدہ ملے گا اس کو ہم نے پہلے سے کلک کر دیا یا اگر ہم نے چیکڈ لگائیں گے تو سوڈو کلاس چیکڈ جو ہے چیکڈ جو آرہا ہے اس طرح سے کام کرتا ہے اچھا چیکڈ ہم نے اس میں لگا دیا اب ہم نے سوڈو کلاس کو کیسے ہیوز کریں گے یہ چیک شدہ جو ہمارا چیک بوکس ہے یہ ہمارا پہلے سے چیکڈ ہے اس کے اندر ہم نے اگر اسیسس کرنی ہے تو ہم سوڈو کلاس چیکڈ کے ذریعے کریں گے مثال کے طور پر ہم یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس کو ہم آٹا دیتے ہیں فوکس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں چیکڈ اب اس کا کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر بارڈر تو نہیں لگے گا میں یہاں پہ ایک بوکس شیڈو آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں بوکس شیڈو بوکس شیڈو آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا میں نے ہمیں پچھلے ویڈیو میں ٹیٹوریل میں پڑھایا تھا ہم اس کو پہلی کیا کر دیتا ہوں زیرو اس کا بلارنس بھی میں کیا کر دیتا ہوں زیرو اس کا سپریڈ اس کا ہم کیا کرتے ہیں سپریڈ جو شیڈو ہے اس کا سپریڈ میں کر دیتا ہوں یعنی کہ 4 کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا 4 پکسل اس کے بعد اس کا ریڈ کر دیتا ہوں ریڈ کلر سیو کرتے ہیں بیک گرونڈ کلر میں ہٹائی دیتا ہوں اب جو سے ہی یہ دیکھیں ایک منٹ سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بوکس جو ہمارے پاس چیک شدہ ہمارے پاس چیک اٹ آ رہا تھا پہلے سی جس کو ہم نے چیک اٹ جس کے اندر لگایا تھا وہ اس کے اوپر سیسز ہماری اپلی ہو گئی ہے چیک اٹ جو سوڑو کلاس ہے یہ اس طرح سے کام کرتی ہیں اس کے بعد آتا ہے ڈیز ایبلڈ اور انیبلڈ اچھا ڈیز ایبلڈ اور انیبلڈ میں ہم کیا کرتے ہیں یعنی کہ جس انپورٹ کے اندر ہم نے ڈیز ایبلڈ لکھا ہوگا میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں جس میں انیبلڈ انیبلڈ جو ہے وہ پہلے سے ہی ہمیں ملتے ہیں وہ ڈیفیل شدہ یعنی کہ انیبلڈ ہم نے ہر جو آ رہے ہیں ہمارے پاس انپورٹ جتنے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ سارے انیبلڈ ہی ہوتے ہیں اگر ہم نے ان کو ڈیز ایبلڈ کرنا ہے تو ہم ان کو یہ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس جو انپورٹ ہیں یہ جو پاسوارڈ والا ہے میں اس کو کیا کر دیتا ہوں جس کے اندر پاسوارڈ آ رہا ہے میں اس کو ڈیز ایبلڈ کر دیتا ہوں ڈیز ایبلڈ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ایک کو کیا کر دیا ڈیز ایبلڈ کر دیا اب ہم اس کے اندر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں باقی جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سارے انیبلڈ ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں کوئی چیز نہیں لکھ سکتا ہوں لیکن اس کے اندر لکھ سکتا ہوں کوئی بھی چیز اس میں نے اندر لکھ سکتا ہوں لیکن اس کے اندر میں نے لکھ سکتا جو پاس وارڈ والا ہے اگر ہاں اس کے اندر آگر ہم نے سیسر کرنی ہے تو اس کا امیاس آلکتو یہ دیکھیں میں نے اگر اس کو ڈیز ایبلیٹ سوڈو کلاس اور انیبلیٹ سوڈو کلاس کیا کام کرتے ہیں وہ اس یہی کام کرتی ہے یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ڈیز ایبلیٹ ہے ڈیز ایبلیٹ ہے اس کا کیا کر آگستا ہے اس کے اوپر باک شڈو لگ جائے یہ ہی باک شڈو اس پم تک سکتا ہوں سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر باک شڈو لگ ہے جو ڈیز جسیکوں سے اب اگر ہم چکر اوپر انیبلیٹ لکھیں گے تو جتنے نیبلیٹ والے ہوں گے انہوں کے اوپر لگ جائے گا یہ بودھ جاپ رو میں آپ پر چک کرتا ہے اگر ہم میلا اسے checks سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس ڈیزیبلیڈ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ہمارے پاس انپورٹ آ رہے تھے ان سب پر اپلی ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب کے سب کے اوپر اپلی ہو گیا ہے اسی سے جو ہم نے کی تھی ڈیزیبلیڈ اور انیبلیڈ اس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو کلاس پڑھنی ہے وہ ہے ریکوئیڈ اور اپشنل ریکوئیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو مثال کے طور پر ہم نے اس انپورٹ ہے مثال کے طور پر ہمیں اس کو ہٹا دیتے ہیں انیبلیڈ کو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں میں یہاں پہ لیکھ دیتا ہوں ریکوئیڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو یعنی کہ اس کے اندر کوئی چیز لکھے بغیر ج prosecutors Disp protesting اور اس کے اندر کوئی چیز لکھیں گے اس کو واقعی ہے estrark لکھیں گے سندگر نیبل میشہ کہ اس کو ضرورت کریں گے میکمل کرو پھر ہمی آگے جملیں گے میں آپ کو سیگھ کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں میں اس نے میں kay اللہ میشہ مطلب کیا مطلب یہ ہے اب یہ ریکوئرڈ ہے فارم ٹھیک ہے یعنی یہاں پر ہم ریکوئرڈ ایک منٹ میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہ جو ہمارا پہلا ہے پہلا ہمارا جو انپوٹ آرہا ہے ٹیکسٹ والا میں اس کے اندر لگا دیتا ہوں ریکوئرڈ اب یہ ریکوئرڈ ہو گیا ہے اب اس کے سیسس بھی ہوگی اس کے اندر سب کو چھوڑ کے صرف اس کے اوپر ہمارا بوک شڑو لگے گا اب اس کو فل کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں اب مثال کے طور پر میں کیا کرتا ہوں اس ای میل کے اندر میں کوئی چیز لکھ دیتا ہوں اس کے اندر بھی میں کوئی چیز لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کوئی نمبر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نمبر کے اندر اور یہاں پر بھی ہم ٹیکسٹ کے اندر بھی کوئی چیز لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو سامیٹ کرتا ہوں اس نے سامیٹ نہیں کیا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا آ رہا ہے ریکوئیڈ والا جو انپوٹ آ رہا ہے پہلے اس کو فل کریں یعنی کہ اس فیلڈ کو مکمل کرنا لازمی ہے اس فیلڈ کو فل کرنا ضروری ہے اس کے اندر کوئی چیز لکھیں گے ٹھیک ہے تب ہم اس کو سامیٹ کر پائیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو سامیٹ اب یہ وہ کہہ رہا ہے ہمارا جو ای میل ہے وہ ہمارے غلط لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ ای میل تھوڑا سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اسے ہم یہاں پہ لگاتے ہیں جن کے جی میل اب ہماری ای میل کیا ہے مثال کے طور پر صحیح ہو گیا اب میں جب اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اب وہ سامیٹ ہو چکا ہے وہ ہمارا کیا اس لئے وہ ہمیں ایک میسیج دیتا ہے ایک پوپ اپ کے شکل میں ایک میسیج دیتا ہے کہ پہلے اس ریکوئرڈ کو مکمل کریں پھر ہم آگے چلیں گے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اپشنل آتا ہے اپشنل تو ہمارے پاس اپشنل ہوتا ہے ہم اس کو فیل کریں نہ کریں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ہمیں چانس دیتا ہے اگر ہم کسی انپورٹ کے اندر اپشنل لگاتے ہیں تو وہ پہلے سے ہمیں اپشنل ہی ملتا ہے یعنی کہ ہم اس کے فیل کریں نہ کریں اس انپورٹ کو استعمال کریں نہ کریں لیکن ہمارا کام ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم سامیٹ کر سکتے ہیں اس کو اس کے بعد جو کلاس آتی ہے ان رینج اور آؤٹ آف رینج یہ دونوں ہم نمبرز میں یوز کرتے ہیں ان رینج اور آؤٹ آف رینج میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہم اس کو ڈلیل کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس بوغ سوار ہے یعنی کہ یہ جو ہم نے سیسے سے لگائی ہے کس کے اندر فارم یہ ہے اس کو ہم ریکوئرڈ کو ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد جس کے اندر ہم نے ریکوئرڈ لکھا تھا میں اس کو بھی اٹھا دیتا ہوں یہ دوئے ہیں یہ ہم سے ہم نے اس کو اٹھا دیا یہ جس کے اندر لگایا تھا یہ ہم اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے اس فارم ٹیکس کے اندر ان رینج میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ان رینج اور آؤٹ آف رینج ان ان رینج اس کے بعد یہاں پر ہم آؤٹ آف رینج لگا لیتے ہیں یعنی کہ فارم ہے فارم کے اندر جو انپوٹ آ رہا ہے انپوٹ کے اندر آؤٹ آف آؤٹ آف رینج پر لگا لیتا ہوں یعنی کہ پھیکے لگا لیتا ہوں جب ہونے گا لیتا ہوں جب ہم اپنی رینج میں کام کریں گے اس کا کلر کیا ہوگا ب tack에 کام کریں گے وہ نمبر اس میں 가능ا ہے تمydے اس کو چ некоторые حصے سوگر کا م возможность اشتے حس Thanks کم سے کم سکے گا کم سے کم ہم اس کو اس کے Paulus 5 کم سے Nash Rap ٹھیک ہے نمبر اس پر میکسیمم یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہم کہاں تک اس میں نمبر لکھ سکتے ہیں وہ میں کر دیتا ہوں ٹونٹی یعنی کہ فائیو سے لے کر ٹونٹی کے درمیان میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ان نمبر کو جیسے ہم ٹونٹی سے اوپر جائیں گے یہ ہماری آؤٹ آف رینج ہوگی تو آؤٹ آف رینج میں جیسے ہم انٹر رہوں گے تو اس کا کلر کیا ہو جائے گا پنک ہو جائے گا جیسے ہم اپنی رینج میں کام کریں گے ٹونٹی سے نیچے جیسے کوئی ورڈ لکھیں گے یا فائیو سے اوپر کوئی ورڈ لکھیں گے تب ہمارا کلر کیا رہے گا کلر ہمارا بلیو رہے گا تو اس کو ہم سیو کر کے دیکھتے ہیں یہ ہم نے سوڈو کلاس لگا یہ ان رینج اور آؤٹ آف رینج یہ دیکھیں اب ہمارا کلر کیا ہے بلیو ہے ہم اپنی رینج میں ہیں جیسے ہی میں اس کو کیا کرتا ہوں دیکھو یہ میں نے لکھا یعنی کہ میں نے لکھا مثال کا طور پر ٹین لکھا میں نے ہم اپنی رینج میں ہیں جیسے ہی میں نے ون کیا تو اس کا کلر کیا ہو گیا پنک ہو گیا ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے ٹونٹی ون کرتا ہوں تو اس کا کلر پنک ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹونٹی فائیو کر دیتا ہوں تو اس کا کلر پنک رہے گا جیسے ہی میں اس کو کیا کرتا ہوں سکس کرتا ہوں اس کا کلر بلیو ہو گیا یعنی کہ فائیو سے اوپر پر ہمارا کیا ہے بلیو ہے ٹھیک ہے ہم اپنی رینج میں کام کریں گے تو ان رینج کیا ہے تو اس کے اوپر سیسس اپلی ہوگی جب آؤٹ آف رینج میں جائیں گے تو اس کے اوپر سیسس اپلی ہو جائے گی جو ہم لگائیں گے ان رینج اور آؤٹ آف رینج اس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ریڈ اونلی اور ریڈ رائٹ ریڈ رائٹ تو ہم نے پابیٹ پر ملا ہوتا ہے ریڈ اونلی کا مطلب یہ ہے کہ جس مثال کو تو یہ ہمیں پاس ٹیکسٹ یعنی کہ ہے ٹیکسٹ ایریا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوئے اس کے اندر سیسس ایٹریبیوٹ سیلیکٹر ہم صرف اس کو پڑ سکیں ریڈ اونلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کوئی چیز لکھ نہ سکیں ابھی میں اس کے اوپر لکھ سکتا ہوں اس کے اندر میں کوئی بھی چیز اس کے اندر لکھ سکتا ہوں اگر جب میں اس میں کیا لگا دوں میں اس میں لگا دوں مثال کے طور پر ہم اس کے ہاں یہ ہے ہمارا ٹیکسٹ ایریا ہمارا یہاں پہ ہوگا ٹیکسٹ ایریا یہ نمبر ہے یہ ہمارا ٹیکسٹ ایریا کے اندر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں read only read only میں نے اس کے اندر read only لکھتا ہے یعنی کہ صرف ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز اب لکھ نہیں سکتے میں اس کو سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں اب ہم صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں اب اس کے اندر کوئی چیز لکھ نہیں سکتے میں اس میں لکھوں گا اب یہ دیکھیں ہمارا کام نہیں کر رہا ہے یہ ہے ہمارا read only اور write only تو ہم اس میں کاری رہے تھے write اس کے بعد کیا آتا ہے valid اور invalid سوڑو کلاس آتی ہے valid اور invalid کا مطلب یہ ہے کہ valid ہمیں ملا ہوتا ہے invalid ہم لگاتے ہیں valid یہ ہے کہ جب ہم کام کوئی صحیح کر رہے ہیں تو valid ہے ہمارا ٹھیک ہے ہمارا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس میں کوئی mistake کرتے ہیں کوئی غلطی کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تب ہمارا invalid پر جو سیسز ہم لگائیں گے وہ apply ہوگی مثال کے طور پر یہ ہم کیا کرتے ہیں valid اور invalid میں یعنی کہ جب ہم invalid اور invalid میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم نمبر میں ہی لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ہم اس کو ای میل میں لگا کے دکھاتا ہوں یعنی کہ جو مرپس ای میل ہے میں کیا کرتا ہوں ہم ای میل کو جیسے غلط طریقے سے ٹائپ کرتے ہیں اس وقت ہمارا کیا ہونا چاہیے میں آپ کو یہاں پہ لگاتا ہوں ہم یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ valid لکھ لیتا ہوں valid valid اور یہاں پر ہم لکھ لیتا ہوں out of range کے جگہ پہ invalid 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 اب کیا ہوگا اب یہ ہمارا ای میل کے اوپر ہم جاتے ہیں ای میل کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں یعنی کہ اس کو میں سیو کرتا ہوں اب سب ہی ویلیڈ ہو گیا ہیں جتنے بھی ہمارے انپٹ آ رہے تھے وہ سب ہی ویلیڈ ہیں ٹھیک ہے جیسے میں ای میل کے اوپر ای میل کو غلط طریقے سے لکھوں گا میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں لکھتا ہوں دیکھیں ہم نے غلط طریقے سے ای میل لکھی تو اس میں کیا آگیا اس کا کلر چینج ہوگا پنک ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دیکھیں اب ہمارے ای میلیں غلط ہے جیسے میں میں ای میلیں ٹھیک ہے اس کے بعد 5 لکھتا ہوں اس کے بعد ایڈ دی ریڈ لگاتا ہوں یا لکھتا ہوں اب یہ دیکھیں اب ہم صحیح لکھ رہے ہیں ای میل کو ہم مختلف طریقے سے لکھتا ہوں یعنی کہ اس میں نمبر بھی لگاتا ہے اے ایڈ دی ریڈ بھی لگاتاимся ایڈ دی ریڈ بھی لگاتا ہم جب لکھیں میں آگے یہ لکھتا ہوں جیسے ہم کوئی غلطی کریں گے غلط طریقے سے کوئی کام کریں گے یعنی کہ ای میل کو غلط طریقے سے لکھیں گے تب ہمارا انویلڈ ہو گیا ہے اب اس کا کلر انویلڈ پر جو ہم نے کلر پنک لگایا تھا وہ چینج ہو گیا ہے جیسے میں اس کو ٹھیک کروں گا یہ دیکھیں اب میں نے کام لکھا آگے سے اب اس کا کلر ٹھیک ہو گیا ہے اس کا کلر کیا ہو گیا ہے بلی ہو گیا ہے جیسے میں اس کو غلط کروں گا تب اس کا کلر اب ای میل کو ہم اس طرقے سے تو نہیں لکھتے ای میل کو ہم نہ ہم یہ دیکھیں ہم ای میل کو دیکھیں دو تین لفظ لکھیں تو ای میل ہماری غلط ہے اس طرقے سے وہ انویلڈ ہو گیا ہے انویلڈ والی جو سیسے سے وہ اس پر کیا ہو گیا ہے اپلی ہو گیا ہے ویلڈ اور انویلڈ اس طرقے سے کام کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ڈیفالٹ ڈیفالٹ کو ہم کہاں لگاتے ہیں تین جگہوں ہم یوز کرتے ہیں اپنے ہارے سومنا ہر وہ فرقًا تیم جگہوں مادے میں میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یعنی کہ ایک ہے ہمارا چیک بوکس اس کے بعد ریڈیو بٹن ہے اس کے بعد ہے اوپشنل سلیکٹ بوکس کے اندر جو اوپشنل آتا ہے یعنی کہ ہم ایک ڈراب ڈون کے اندر ہم ڈالتے ہیں ایک ڈراب ڈون لسٹ بناتے ہیں اس کے اندر ہم نے اوپشنل ڈالا ہوتا ہے اگر ہم اس کو کیا کر دیں سلیکٹ کر دیں پہلے سے تو وہ ہمارا ڈیفالٹ ویلیو ہماری آاز آتی ہے ڈیفالٹ کے اندر جو چیز لکھیں گے اس کے اوپر سلیکٹ ہو جائے گی ہے ہم کلائے پہلے ساونا ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں ڈیفلٹ سوڈو کلاس جو ہے ڈیفلٹ اب اس کا بیک گرونڈ کلر کیا ہے میں اس کے اندر بوکس شیڈو لگا دیتا ہوں بوکس شیڈو بوکس شیڈو میں اس کو کیا کرتا ہوں یعنی کہ زیرو ایکس ایکسس وی ایکسس بھی زیرو بلر بھی میں اس کا زیرو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سپریڈ میں اس میں لگا دیتا ہوں سپریڈ پیکسل کا ٹھیک ہو گیا اور اس کا کلر میں اس کا ریڈ کر دیتا ہوں تو سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں جو ڈیفلٹ ویلو پہلے سے یعنی کہ چیک شدہ جس کی انپورٹ کے اندر ہمیں ایکٹیو لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے سیلیکٹڈ لگا دیتے ہیں ہم کیا کرتے تھے اپشنل ٹیکس جو ہوتا ہے اس کے اندر جو لگاتے ہیں سیلیکٹڈ پہلے سے ٹھیک بوکس نے کچھا جاتیں پہلے سے ٹھیکٹڈ کیا ہوتا، مراہ سی بھی چیک بوکس Rafael دیا جاتا gegen ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کیجینی سے پہلے ہوگی ہوئی ہے ہماری باقیوں کو اوپر تو نہیں ہوئی صرف اس کے اوپر اس لیے یہ پہلے سے ہی ڈیفالٹ شدہ تھا یعنی پہلے سے ہم نے اس کو سلیٹ کیا ہوا تھا اس کے بعد روٹس روٹ کیا کام کرتا ہے روٹس سے ہم کیا کام اس کے اندر ہم ویری بس بناتے ہیں مثال کے طور پر روٹ جو سوڈو کلاس روٹس ہے اس کے اندر ہم ویری بل بناتے ہیں اور اس کو ہم اپنے پورے پیج میں ہے کہیں پر technik anno یہ کارتے ہیں معلوم کرتے ہیں اس کے اندر کوئی والیوں دے دیتے ہیں اب اس والیوں کو ہم ویر فنکشن کے زیرے کہیں پر بھی capitalize جائے ۔ یعنی کیم ویر فنکشن لکھنے اپنیوںکو یہ پر بھی کہنا روٹس کے بارے پاسی جنگ مسائے اور ابou روٹس کلاس کا فیدہ یہ ہے کہ یہ گلوبل سکوپ کی طرح کام کرتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم نے کافی جگہ پہ ویری بلز کا نام لکھا ہوا ہے ویری بلز بنا کے ہم نے کافی جگہ پہ کال کرایا ہوا ہے ٹھیک ہے یا دس جگہ پہ بیس جگہ پہ یا ہنڈر جگہ پہ ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کے اندر کوئی چینجنگ کرنی ہے تو ہم صرف اپنی روٹس جو کلاس ہے سوڈو کلاس روٹس ہے اس کے اندر جا کے ویری بلز کو چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر کو جو چینجنگ کرنی ہے صرف ایک جگہ پہ چینجنگ کریں گے تو وہ سب جگہ پہ چینج ہو جائے گا یعنی کہ ہمارا ٹیم بچ جائے گا جو روٹس کلاس ہے یہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں یعنی کہ ہمیں ہر جگہ پہ جا جا کے چینجنگ نہیں کرنے پہ یہ میں نے آپ کو ویری بلز ٹیٹوریل میں پڑھا ہے پچھلی ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے ویڈیو کی ہمارا ٹیم بچ جائے گا